بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی کیونکہ میں زیادہ تر عمل اس لئے بتاتی ہوں کہ اس کی ایک خاص وجہ ہے وظائف وظائف آپ کسی بھی وقت کبھی بھی کر سکتے ہیں عمل ایک خاص ٹائم ایک مقرر ٹائم اور جو آپ منتخب کریں اسی ٹائم پر کریں تو زیادہ اثر رکھتا ہے عمل میں خموشی اختیار کریں عمل میں زیادہ نہ بات کریں تو بہتر ہے عمل تھوڑا کم روشنی میں کریں تو بہت موتبر ہے عمل عشاء کی نماز تحجد یا پھر فجر کے ٹائم کریں اور ایک ٹائم ایک ہی وقت رکھیں اور خموشی سے عمل کریں تو یقین مانیں کہ ایک لمحہ نہیں لگتا اللہ کے کلام جب طاقت پکڑتا ہے یاد رکھیں کہ جب رمضان آتا ہے ایک میں مثال دیتی ہوں جب رمضان آتا ہے تو پھر آپ جو ہیں رمضان میں روزہ ایک ٹائم پر کیوں افتار کرتے ہیں سہری ایک ٹائم پر کیوں کھاتے ہیں یہ کیا پرسیجر ہے یہ سارا عمل کا طریقہ ہے آپ غور کریں نماز اگر ٹائم پر نہ پڑیں گے تو پھر وہ قضا ہو جائے گی نماز میں اگر آپ نماز کو سجدہ رکو سجود جو ان سے ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو نماز جو ہے وہ آپ کی خراب ہو جائے گی اس کی قبولیت نہیں ہوگی اگر ہوگی تو اس کا جو ہے عجر کم ملے گا یا اس میں جو رحمتیں اور برکتیں کم ہو جائیں گی سواب ملے گا لیکن کمی پیشی سب چیزیں سورج ایک ٹائم پر نکلتا ہے چاند ایک ٹائم پر نکلتا ہے یہ عمل ہے کسی بھی ٹائم پر کیوں نہیں نکل سکتا وظیفہ ہم کسی بھی ٹائم کر سکتے لیکن عمل جب کریں تو ایک وقت مقرر پر کریں اس کا طریقہ آج میں آپ کو ایک پھر سے عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی آپ کا مطلوب یعنی جسے آپ طلب کر رہے ہو اگر وہ آپ کو بلوک کر دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے انکار کر دیتا ہے شادی سے انکار کر دیتا ہے نکاح سے انکار کر دیتا ہے آپ کی انسلٹ کرتا ہے آپ کو برا بھلا کہتا ہے کئی چیزیں جو آج کل میرے آس پاس جو میرے پیارے بہن بھائی آتے ہیں تو ان کے اردگرد گھوم رہی ہوتی ہیں ناراضگی لڑائی جھگڑا رشتوں میں مطلب کہ اس قدر عذیت اور تکلیف کہ ان کا چھوڑ دینا یا پھر ان کا بلوک کر دینا یا سٹاپ کر دینا ان سے ملنا چھوڑ دینا لڑائی جھگڑا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک عمل بس میں آپ کو بتاؤں گی سورہ مبارک ایک پڑھنی ہے آپ نے سورہ مبارک ہے سورہ کوسر انہ آتے ہیں اکل کوسر ٹھیک ہے یہ ولیہ آپ نے سورہ مبارک پڑھنی ہے قرآن پاکست سب سے چھوٹی سورہ مبارک اور ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اب پڑھنی کا طریقہ آپ غور سے سنیں جب آتے ہیں انہ آتے ہیں اکل کوسر پھر آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے علا خب اور اس کا نام جس کو آپ پکار رہے ہو جب آپ اس طرح پڑھیں پھر اس کے بعد بھی آپ نے ایسے پڑھنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خب اور اس کا نام ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پوری سورت کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں بھی آپ نے نام لے کے سورہ مکمل کرنی ہے اور آپ نے پاس اپنے ایک مومبتی رکھنی ہے مومبتی آپ لے لیں صرف ایک مومبتی لیجئے گا اب مومبتی آپ نے پاس رکھنی ہے اب مومبتی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جس وقت آپ یہ عمل کر رہے ہوگے نا آپ نے اپنے پاس مومبتی کو روشن کر لینا ہے کوشش کریں لائٹ کم ہو آپ کے روم میں اور بس مومبتی کی روشنی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ فیملی میں ہیں تو اس طرح کا مطلب کہ نئی مطلب کہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو پھر مومبتی کو ایک مرتبہ جلانا ضروری ہے ایک کینڈل لیں ایک دفعہ جلائیں ٹھیک ہے جتنی دیر آپ عمل کریں اس وقت تک بس وہ جلے عشاء کے ٹائم عمل کریں یا تحجت کے ٹائم عمل کریں کینڈل کی روشنی میں ہی عمل آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے اور کوئی مطلب کہ آپ نہ ٹائم رکھیں ٹھیک ہے روشنی مطلب کہ جب دین کا ٹائم ہو تب آپ عمل نہ کریں یا پھر فجر کا یہ موت بروقت ہے آپ تب کر سکتے ہیں ویسے بھی ہم عام گھر میں مطلب کہ کینڈل کا استعمال کر لیتے ہیں روشنی کے لیے یا پھر ہم دیوں کا استعمال کر لیتے ہیں یا ہم کوئی مطلب کہ آئی لے کے اس کے اندر مطلب کہ دیا بنا کے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت تک جب آپ کو مطلب کہ یہ عمل کر لیں آپ اتنی جستجو سے یہ عمل کریں کہ آپ کا پیارا ایک تو آپ کو سن رہا ہے اگر آپ فرض کریں کہ آپ کا تصور بہت کمزور ہے بہت سے لوگوں کا تصور بہت کمزور ہوتا ہے تو دس منٹ اگر آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے وہ دیکھ لیں پھر آپ عمل کریں اگر آپ کے پاس یہ بھی مطلب کہ مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ تصویر سامنے رکھ کر عمل کر کے اس طرح ایک دفعہ پڑھ کے اس کے پر دم کریں لاسٹ میں آخر میں دروشی پڑھیں دروشی پڑھنے کے بعد جو دعا مانگیں گے آپ کی فوراں قبول ہوگی جب آپ اپنا عمل مکمل کر لیں تو آپ کینڈل کو بند کر دیں مومبتی کو بجھا دیں اور آپ آرام سے دعا کرتے بے اللہ سے سو جائیں سونا ضروری ہے جب آپ اٹھیں تو یقین مانیں انشاءاللہ اگر آپ کی پڑھائی آپ نے اچھے طریقے سے کی ہوگی تو یہ میں کہتی ہوں ایک لمحے کا عمل ہے اگر آپ کریں اللہ کے کلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے بس توقع کمزور ہے عمل خراب نہیں ہوتے عمل غلط نہیں ہوتے کرنے والے کا طریقہ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہوتے تو جو میں آپ کو طریقہ بتا ہوں بس اس طرح سے عمل کریں مومبتی کا یہ عمل ایک دفعہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن چاند سے پہلے مطلب کہ اسلامی دنوں سے لے کے چاند یہ چودہ دنوں تک مطلب کر سکتے ہیں پہلی اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں اور چودہ تاریخ تک آپ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اپنے پیاروں سے مل لیں میری دعا ہے کہ کوئی دور ہے تو وہ آپ سے مل لیں کوئی ناراض ہے تو وہ مان جائے اگر آپ استخارہ روحانی لاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ